بسم اللہ الرحمن الرحیم پریکٹیکل سینٹر کمپریہنسیف اگزیمنیشن 2023 سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آج یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے فیزکس سیکنڈ ایر کے پیپر کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پی سی کمپریہنسیف اگزیمنیشن 2023 کے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگے ہم مزید پیپرز بھی جیسے جیسے آتے جائیں گے ان کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ میں نے چینل پر بھی اور ویب سائٹ پر بھی فرسٹ یا سیکنڈ ایر کا کافی کانٹنٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے انسالٹ پیپرز گیس پیپرز اور غیرہ اس کے علاوہ پریکٹیکل سینٹر کے پیپرز ہیں آدم جی کے آنیس حسین کے آدم جی کے بھی انشاءاللہ پیپر شروع ہو رہے نائن ٹین کے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا اس کے بعد فرسٹ یا سیکنڈ ایر کے بھی کافی سارا کانٹنٹ میرا جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے چینل پر اس کے ساتھ ساتھ سیکنس کے ساتھ ویب سائٹ پر موجود ہے جہاں آپ بہت آسانی سے اس کو ڈھون سکتے ہیں اور اپنے مقصد کی چیز حاصل کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں خانزی ڈاٹ ویبلی ڈاٹ کام اس کا لنک انشاءاللہ ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آج ہم پہلی ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں پی سی کمپریانس اگزامنشن 2023 کی فرسٹ ویڈیو اور سیکنڈ ڈیئر کے حوالے سے سیکنڈ ڈیئر کا پیپر ہے آپ کے سامنے فیزکس کا ٹھیک ہے اس میں ہم ایم سی کس کو سلویشن کے ساتھ دسکس کریں گے اور کوسٹر کا ایک لمسام سے ہم جو ہے وہ ریویو لیں گے ٹھیک ہے تو پہلا آپ کے پاس جو آ رہا ہے ایم سی کس رہا ہے مینٹوٹ اف فورس بیٹھن ٹو یونٹ پوائنٹ چارجز 9 ملٹیپلای بیٹھن رہی سٹر پاہر 9 فورس آپ کے پاس 9 ملٹیپلای بیٹھن رہی سٹر پاہر 9 نیوٹن ہے ہمیں ڈیسٹنس معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو مینٹوٹ اف فورس دو چارجز کے درمیان اس کا فارمولہ f is equal to k into q1 into q2 divided by r رہیس ٹوٹ آباہر 2 ہے ٹھیک ہے تو فورس ہمیں بتا دی گئی ہے 9 into 10 رہی سٹر پاہر 9 نیوٹن ہے ٹھیک ہے k کی ویلو آپ کے پاس جو ہے چونکہ یہ کولمز کانسٹینٹ ہے ٹھیک ہے یہاں k کی ویلو آپ کے پاس آ جائے گی 9 ملٹیپلای بیٹھن رہی سٹر پاہر 9 نیوٹن میٹر سکوائر پر کولمز سکوائر اور یونٹ چارجز q1 q2 آپ کے پاس دونوں 1 1 ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کے پاس یوں کہیں کہ f کی جگہ پہ اور right hand side پہ آپ کے پاس numerator جو ہے وہ برابر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو f کی ویلو جب right hand side پہ آئے گی اور r کا square left hand side پہ جائے گا تو دونوں values divide ہو کر آپ کو 1 دیں گے یعنی r square is equal to 1 آ جائے گا وہی r بھی وہی ہوگا دونوں square root دونوں side ہم square root لیں گے تو r کی ویلو آپ کے پاس 1 meter آ جائے گی ٹھیک ہے تو 1 meter جو ہے وہ mm میں 10 raise to power 3 mm ہے یہ ہے ہی آپ کا صحیح answer ہے تو i hope یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا f is equal to k q1 q2 divided by r square یہاں f کی ویلو آپ کو یہ بتا دی گئی ہے k column constant اس کی ویلو بھی یہی ہے ٹھیک ہے 9 multiply by 10 raise to power 9 ٹھیک ہے unit change ہے ٹھیک ہے تو وہ میں اس کے تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا answer 1 meter ہی آئے گا جو 10 raise to power اور 3 mm ہے ٹھیک ہے number 2 آپ کے پاس ہے a constant shift depends only on the photons ٹھیک ہے تو photon کی کس چیز پر constant shift جو ہے وہ depend کرتا ہے وہ depend کرتا ہے scattering angle پر photon کے scattering جو angle ہے اس پر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے number 3 آپ کے پاس ہے atomic number of daughter element increases by the emission of beta particles ٹھیک ہے atomic number of daughter element increases by the emission of beta particles ٹھیک ہے number 4 آپ کے پاس ہے emotional EMF induced in conductor depends upon ٹھیک ہے تو EMF جو ہے وہ depend کرتا ہے کسی بھی conductor کا length orientation of magnetic field تینوں پر تو اس کا صحیح answer ہوگا all of these EMF is equal to B into L into V ٹھیک ہے تو Electromotive force کہیں بھی جو کہنا چاہئے magnet کے ساتھ کام کر رہی تو وہ ان تین چیزوں پر وہ depend کرتی ہے the track formed by Wilson cloud chamber due to beta rays is beta rays کی وجہ سے crowd track form ہوتا ہے وہ thin اور continuous ہوتا ہے ٹھیک ہے چونکہ beta rays زیادہ heavy نہیں ہوتی انس کی نسبت alpha rays وہ زیادہ heavy ہوتی تو ان کا track ہوتا ہے وہ thick form ہوتا ہے جبکہ beta rays کا thin form ہوتا ہے ٹھیک ہے the electric field intensity between two uniformly oppositely charged parallel plates is اس کا صحیح answer ہے B ٹھیک ہے جس میں charge per unit area divided by 2 eta naught یہ صحیح answer ہے ٹھیک ہے the product of molecular mass and specific heat of a substance is called molar specific heat چھے number 8 is the parallel equivalent resistance of two wires is 4 ohm and series equivalent resistance of the same wire is 18 ohm than the resistance of each wire is ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں series of parallel resistance کے حساب سے معلوم کرنا ہے چونکہ دوسرا resistance جو ہے وہ آپ کے پاس series ہے اس میں 18 آرہ ہے تو series میں جو resistance ہوتے ہیں ان کا sum جو ہے وہ total ہوتا ہے تو 18 ohm آپ پہلے دیکھیں کہ ان میں کس 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 آرہ ہے ایک تو 10 اور 8 کا آرہ ہے ٹھیک ہے 18 اچھا 12 اور 6 کا آرہ ہے ٹھیک ہے یورینیم کا آسٹوپ آچھا پوزیٹیو چارج پارٹیکل کیو اگزیقیوٹس یونیفرم سرکول موشم ان یونیفرم مگنی فیل بی دیو مگنی فورس ایف ریڈیس سرکول پارٹ از آر دین لینیر مومنٹم آف پارٹیکل از لینیر مومنٹم جو ان تینوں کا پروڈکت ہوگا چارج مگنی فیل اور ریڈیس ٹھیک ہے ان تینوں کا پروڈکت جو ہوگا وہ آپ کا مگنی لینیر مومنٹم ہوگا ٹھیک ہے الیکٹر فیل between the two electrons separated by a distance r varies as تو یہ vary کرتی ہے r ریس to power minus two کے طور پر ٹھیک f is equal to k جسکا ہم discussed کر چکے f is equal to k constant q 1 q 2 aapka numerator me aayga direct inverse hoga aur r square inverse proportion hoga varies inverse hoga toh r raised to power minus two aapka sahih answer aayga if power dissipated across a bulb of resistance 240 ohm is 0.24 kilowatt then the potential difference across the bulb is here aapka p is equal to v raised to power to divided by r ka formula lagega here aapke paas resistance 240 ohm hai thik hai aapke paas power hai wop ke paas 240 watt hai thik hai so ya aapka aajaga 240 watt is equal to v raised to power 2 divided by 240 ohms thik hai so دونوں 40 ohm hai and power joh hai 0.24 kilowatt yaini 240 watt hai this is the minimum energy of photon required required for pair productions thik hai to photon ki minimum energy joh hai pair productions ke liye joh is ka sa answer hai b 1.02 multiply by 10 raise to the power 6 e thik hai acha n e v i dher n n 1.02 multiply by 10 raise to power 6 e v thik hai acha if r g rs and r a are the resistance of a galvanometer shunt a galvanometer shunt and m meter respectively then the total resistance of m meter r a is thik treating a localized cancer tumors a narrow beam of this is used cobalt 60 ki gamma raise johai wo istamal ho tiki kai yada kai cancer ko treat karni ke liye aaj kal gamma raise istamal ho rongi or wo bhi cobalt 60 hih the radius of the fourth orbit in Bose hydrogen atom is greater than the radius of the first orbit tick by a factor of 16 kai 16 kai kai yane jab hum hydrogen atom yane bohar ke kis bhi hydrogen atom ka jab hum radius malum karenge to us ka tariq kar ye hot hai kai jil jil bhi orbit ho ga us ka square ling to first square aap ke pa one hi a one raised power two is equal to one jab four ka square aap 16 ae ga thik hai to radius joh aap ka bohar ka hydrogen item is ka first orbit is ka radius one jab ke fourth ka ho go sixteen to yane yun karen ke sixteen ke hs s ka factor jah woh greater than hota hai ye te apke mc q z aage apke pas jah woh paper hai is ka is ko bhi hem thoda sa dek lete hai apke saam ne aarra hai chik hai aap I think aapke nazer aapke nazer aajayga chik hai aapke srf aapke saam nazer scrol up karra hong ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں دوسروں سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو اس کی نوڈفکیشنز آپ کو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ